ہیلو دوستو آج میں ایک سپرینٹ کرنے والی ہوں میٹریعک مووی کو جو حال ہی میں ہولو پر ریز کی گئی ہے یہ ایک سائیکللوجیکل ہورر مووی ہے تو مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک آدمی کو تعلام میں سوسائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لورا کو دیکھتے ہیں جو کی اس مووی کا لیڈ رول ہے لورا ایک ایڈورٹائزن کمپنی میں کام کرتی ہے اور لورا ایک ڈرنکرڈ اور ڈرگ ایڈکٹ بھی ہوتی ہے لورا نے ریلیشنشپ میں بھی رہنے کی سوچی ہوتی ہے اس کے ایکس لور کے ساتھ لیکن وہ لورا کے ساتھ رہنے کے لیے ریفیوز کرتی ہے کیونکہ لورا کچھ زیادہ ہی ڈرگ لیتی تھی اور وہ لڑکی اس کی لائف سے موو آن کر دیتی ہے تب لورا اکیلے ہی وقت پتاتی ہے اپنے اپارٹمنٹ میں جہاں پر وہ کچھ زیادہ ہی ڈرگ لینے لگتی ہے جس سے وہ باتروم میں ہی بے ہوش ہو جاتی ہے اور تب اسے ہیلیسنشن ہونے لگتا ہے کی ایک بلیک لیکوڈ اس کی موہ کے اندر جا رہی ہے اور دو ہاتھ پانی سے نکل کر اسے بلا رہے ہیں تب ہی لورا ہوش میں آ جاتی ہے اور جب وہ راستے پر چل رہی ہوتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کی ایک ماں اپنے ہی بچے کو کٹ کر کھا رہی ہوتی ہے لورا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے جب وہ گھر پہنچتی ہے تب وہ اپنے موبائل کی میسیجز چیک کرتی ہے تب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے ڈھونڈ لیا ہوتا ہے اس کی ماں اس کے آفس میں بھی اس کا پتہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تب لورا اپنے کالک سے کہتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ لورا نے بہت سال پہلے ہی یہاں سے جاب چھوڑ دی ہے لورا بہت ہی زیادہ سٹریسٹ ہوتی ہے جس سے وہ اپنے باس سے بھی اوچھی آواز میں بات کرنے لگتی ہے اس نے اپنے باس سے جھوٹ بولا ہوتا ہے کہ اس کی ماں مر چکی تھی لیکن اس کی مو سے نکل آتا ہے کہ اس کی ماں اسے کال کر رہی ہے اور اسے پریشان کر رہی ہے لیکن تب ہی اس کے ناک سے ایک بلیک کلر کی لیکوڈ نکلنے لگتی ہے اس کی باس جب اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہے تب وہ اسے ریفیوز کر دیتی ہے اور جاب سے چھٹی لے لیتی ہے گھر جانے کے بعد وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے تب اس کی ماں اسے اپنے پاس بلا لیتی ہے حالانکہ اس کی مام کی اور اس کی ریلیشنز بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ اس کی مام بہت زیادہ cruel اور sadistic ہوتی ہے تب بھی وہ اپنے مام کی ریکرسٹ کرنے پر اس کے پاس چلی جاتی ہے اور وہاں پہنچنے پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی مام بہت زیادہ young دکھ رہی ہوتی ہے جبکہ وہ اپنی 80ز میں ہوتی ہے لارا کو لگتا ہے کہ اس کی مام نے پلاسٹک سرجری کروایا ہے اور گھر اتنا منٹینڈ ہوتا ہے کہ لارا کو لگتا ہے کہ اس کی مام کی لٹری لگی ہوتی ہے لیکن اس کی مام اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتی لارا کی مام لارا کو بار بار گارڈن میں لے جانے کیلئے ضد کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لارا کی مام لارا کے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ دوائیاں ملا رہی تھے شاید یہ بے ہوشی کی دوائیاں ہوتی ہیں پتہ نہیں اس کی دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے لارا جب گھر کے باہر جاتی ہے تب اسے اپنی اول فرین ایبی ملتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس کی مام کی دیٹھ کینسر سے ہو گئی تھی دس سال پہلے ہے اور اس کے دیٹھ بہت ہی زیادہ ڈرنک کرنے لگے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایبی کو سیلیا نے لارا کی سپائی کرنے کیلئے لگایا ہوا ہوتا ہے رات میں جب لارا سو جاتی ہے تب سیلیا لارا کو چیک کرتی ہے کہ وہ بے ہوش ہے یا نہیں میں اسے گھتیٹ کر گارڈن تک لے جاتی ہے ایک کیبن کے پاس لیکن تب ہی لارا کو ہوش آ جاتا ہے اور سیلیا وہاں سے بھاگ نکلتی ہے لارا کو لگتا ہے کہ وہ سلیپ واکنگ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے صوبہ ہوتی ہے اور لارا سیلیا کی کمرے میں جا کر سیلیا کی ڈائری چیک کرتی ہے جس میں سیلیا نے اپنے ایکسپیرینسز نوٹ کیے تھے لارا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی مام ویلیج کی ہر آدمی سے انٹیمیٹ ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز کو ریڈ بھی کر رکھا ہوتا ہے لارا کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حسیاتی ہے جب لارا جوگنگ کرنے جاتی ہے تب لارا کو ایک پریسپ ملتا ہے جو گاؤں والے سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے سورٹ مت بیچو گارڈ کو مت تھکڑاؤ شاید اس گاؤں میں کوئی ڈاک سپریٹ ہوتا ہے جو گاؤں والے چھپا کر رکھ رہے تھے لارا کی مام لارا کو اس کے ڈیڈ کی سوسائٹ کرنے کی جگہ پر لے کر جاتی ہے سیلیا لارا سے یہ بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اس کی وجہ سے سوسائٹ کر لیا ہوتا ہے اور اب بھی ایک راستہ تھا اس کے ڈیڈ سے بات کرنے کا وہ لارا کو اس کے کیبن میں لے کر جاتی ہے لیکن لارا صحیح سمر پر وہاں سے نکل آتی ہے کیونکہ سیلیا اسی وقت اس کے سر پر واس پھوڑنے والی ہوتی ہے سیلیا لارا کو وہیں پر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لارا گستے میں وہاں سے نکل آتی ہے لارا بہت زیادہ گستہ ہو جاتی ہے اور وہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی تھی لیکن سیلیا اس سے کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ مر جائے گی اگر وہ چلی گئی تر تب ہی لارا سیلیا پر کمنٹ کرتی ہے سیلیا کے گرندے کرتوتوں کو دیکھ سیلیا یہ سب سن کر بہت گستہ کرتی ہے لیکن وہ کچھ بھی ریاکٹ نہیں کرتی اور گستے میں لارا کو اور بھی زیادہ پل سمیش کر کے دینے لگتی ہے تب ہی اس کی موہ سے ایک بلیک کلر کی لکویڈ نکلنے لگتی ہے اور ساتھ میں ہی ورمز بھی نکلنے لگتے ہیں لارا جب بیبی کے ساتھ ہوتی ہے تب اس کا بھی ہاتھ سرنے لگتا ہے سیلیا میک اپ کرتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہیں دروازے پہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے جو اسے چرچ کے ریچولز پورے کرنے کے لیے بولتا ہے جو وہ سالوں سے کرتی چلی آئی تھی لیکن اس دن سیلیا اسے پوسپونٹ کرنا چاہتی تھے کیونکہ اگر لارا نے اسے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا لیکن پھر سیلیا اس انسان کی حالت دیکھ کر کہ وہ سر رہا ہے وہ ریچولز پورے کرنے کے لیے جاتی ہے اور لارا کو ہوم لوگ کر دیا جاتا ہے اور ایک آدمی کو دروازے پر چوکی دار کی طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے لیکن لارا اسے نوک ڈاؤن کر دیتی ہے اور باہر چرچ تک پہنچ جاتی ہے اور چرچ کی کھڑکی سے سارا گندہ ریچولز دیکھ لیتی ہے جہاں اس کی موم سب کے سامنے ٹاپلس ہو کر سب کو بریس فیڈنگ کر دی ہے اور سب پاگل ہو جاتے ہیں یہ ریچولز دیکھ کر لارا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ تیزی سے سڑنے لگتی ہے اس کے ہاتھ کے اندر کو چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے لارا کین کے پاس ہیلپ مانگنے کے لیے جاتی ہے تب کین لارا سے کہتا ہے لارا کی موم سیلیا نے پورے گاؤں میں زہر پھیلا دیا ہے اور اس کے ڈیڈ بلیک میجک پریکٹس کیا کرتے تھے اور انہوں نے ہی اس ڈائین کو اس گاؤں میں لائے ہوا ہوتا ہے اور اب لارا کا بچنا مشکل تھا کین کہتا ہے کہ صرف وہ اور اس کی فیملی اس سے لڑتے رہے باقی کوئی نہیں وہ چوکی دار لارا کو پکڑ لے جاتا ہے اور پھر لارا کو اسی کیبن میں لے جاتا ہے اور اس کی بلی چڑھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ڈائین اسی آدمی کو گود میں لے لیتی ہے اور پھر بعد میں اس کے مو سے کچھ ورمس نکلتے ہیں اور پل بھر میں وہ ڈائین اس آدمی کو چٹ کر جاتی ہے تب لارا اپنی جان بچا کر بھاگ نکلتی ہے لیکن اے بھی اسے راستے میں پکڑ لیتی ہے اور سیلیا کے ساتھ مل کر لارا کی بلی چڑھوانے جاتی ہے تب ہم سیلیا کو دیکھتے ہیں جو کی بڑھی ہو گئی ہوتی ہے لارا کہتی ہے کہ وہ اس ڈائین کو فیڈ کر رہی ہے لیکن سیلیا کہتی ہے کہ وہ ڈائین پورے گاؤں کو فیڈ کر رہی ہے اور کبھی کبھار اسے سیکریفائز دینی پڑتی ہے وہ لوگ لارا کو اس ڈائین کے پاس لے کر جاتے ہیں اور ہم یہ پتا چلتا ہے کہ سیلیا کے حضبن نے اپنے بلیک میجیس کے ترو بچا مانگا ہوا ہوتا ہے کیونکہ بہت سالوں سے وہ اکیلے تھے اور ان کے پاس کوئی بچا نہیں ہوتا تب انہوں نے اپنے سیکریفائز اس ڈائین کو دے دی ہوتی ہے اور لارا اس ڈائین کی بیٹی ہوتی ہے جو سیلیا دورا پیدا ہوئی ہوتی ہے تب سیلیا لارا سے بتاتی ہے کہ ڈرگ کی اوورڈوز کی وجہ سے لارا کب کی مر چکی تھی لیکن اسی ڈائین نے اسے بچایا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ ڈائین سیلیا سے لارا کی سیکریفائز مانگتی ہے اور اس لیے سیلیا لارا کو اپنے پاس بلاتی ہے تب ہی کین ایبی کے فادر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ سیلیا کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں تب ایبی اپنے فادر کو جانے کے لیے بولتی ہے کین ایبی کو سیلیا سے دور رہنے کے لیے بولتا ہے لیکن جب سیلیا کین سے بتاتی ہے کہ ایبی نے سیلیا کی ہیلپ لی ہوتی ہے کینسل سے بچنے کے لیے اور اس لیے لارا کی سیکریفائز ضروری تھی ورنہ سب سرنے لگتے اور ایبی بھی بچ نہیں پاتی کین کو یہ سب کچھ سن کر صدمہ لگ جاتا ہے کیونکہ ایبی نے اس کا وشواس توڑا تھا اور وہ وہی پر سوسائٹ کر لیتا ہے تب ہی سیلیا لارا کو اسی پون میں دھکا دے دیتی ہے لیکن وہ ڈائین لارا کو نہیں کھاتے اور لارا اس میں سے بھاگ نکلتی ہے لارا اس ڈائین کو فری کر دیتی ہے گن شورٹ سے اور سیلیا کو چرچ میں واپس لے کر جاتی ہے اسی جگہ پر اور ان سب کو سیلیا کے بارے میں سج بتاتی ہیں لیکن وہ سب بلکل سیلیا کی وشن ہوتی ہیں اور وہ سیلیا کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں دراصل یہ سب لوگ بڑھیں ہو گئے ہوتے ہیں اور کوئی کوئی تو جان لیوہ بیماری سے پیڑت ہوتا ہے لیکن سیلیا کی وجہ سے یہ سب جوان دکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے وہ سب سیلیا کو پے کرتے تھے الگ الگ طریقے سے کوئی پیسوں سے کوئی اپنے آپ کو بیچ کر سیلیا کے ہزبن کی وجہ سے سیلیا کو کچھ پاوز مل گئے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو روگ مکت اور جوان رکھتی تھی لورا یہ سب دیکھنے اور جاننے کے بعد سیلیا کا سر اسی گن سے کچھل دیتی ہے اور سیلیا کو مار ڈالتی ہے اسی جگہ پر اور پھر بعد میں لورا اسی جگہ پر جا کر سوسائٹ کر لیتی ہے جہاں پر اس کے فادر نے سوسائٹ کیا ہوتا ہے یا پھر یہ ایک سیکریفائز ہوتی ہے اس ڈائن کے لیے اور یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے شکریہ شکریہ